وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ اور ایک پانچویں بہت ہی خوبصورت بات اللہ کے رسول نے خود اس لفظ کے لیے اس بات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا وَخَامِسَةٌ اور پانچویں حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات ان کے اندر یہ ہوگی وَأَمْنَعُهُم مِّن ظُلْمِ الْمُلُوكِ کہ وہ اپنا دفاعی نظام اتنا مضبوط بنائیں گے کہ کوئی طاقت ان پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی اور دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی حکمران ان کو زیر نہیں کر پائے گا یہ قوت ان کے پاس ہے وہ حملہ کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس نے اپنا دفاعی نظام بنایا اور دفاعی نظام میں صرف میزائل ٹکنالوجی نہیں ہے صرف ایٹم بم نہیں ہے بلکہ دفاعی اس وسیلے کے اعتبار سے ہر وہ بات کہ جو انسانوں کی جان مال عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے توانائی کے لیے ضروری ہو سکتی ہے خوراک کے حوالے سے توانائی کے حوالے سے پیٹسول کے حوالے سے ذرائع کے حوالے سے مختلی وصیلوں کے حوالے سے اپنے طور پر انہیں بہت اچھا احتمام کر رکھا ہے اور اس وقت اگر کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے تو انہی کی مثال پیش کی جا سکتی ہے ایٹمی توانائی پاکستان بنا ہے لیکن اپنی ایٹمی توانائی کے لیے پریشان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے ہم دشمن پر کیسے قابو پا سکیں اسی بات میں ابھی تک بہت سارے ہمارے دانشور مبتلا ہیں کہ ہم نے یہ ایٹمم کیوں بنا لیا کس مسئبت میں ہم مبتلا ہو گئے ابھی تک پاکستان میں ذرائب لاق پر ایسے پاکستانی دانشور بے آتے ہیں جو اس بات پر باقاعدہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے جناب ہم نے مصیبت خامخی مول لے لی ایٹمم نہ بناتے تو باہر سے پیسے آ جاتے اور ہم اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر چلا لیتے اللہ کے رسول نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ عیسائی اور رومی اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ یعنی دنیا کے کوئی حکومت بھی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں سوچے گی سامین اگرامی صحیح مسلم کی یہ روایت یقیناً چشم کشا ہے ہر اس فرد کے لیے جو بصیرت کی آنکھ رکھتا ہے جو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جسی اللہ تعالی نے کچھ سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اس بات کو پھیلانا چاہیے ان اداروں تک یہ بات پہنچانی چاہیے جو کسی بھی ادارے میں ایک صحیح مقام رکھتے ہیں جہاں فیصلے کیا جاتے ہیں جہاں پالیسیز بنائی جاتی ہیں جہاں مشورے دیے جاتے ہیں جہاں کوئی باقاعدہ کسی بات کا قرار اور فیصلہ کیا جاتا ہے ان افراد کو یہ بات پہنچانی چاہیے یہ بات جانتے بھی ہیں لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات جانیں گے تو یقیناً ہمیں اس میں ایک نئے طرح کی روشنی میسرائے گی میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے والد کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ مستورد القرشی عمر بن عاز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتا رہے تھے کہ قیامت اس صورت میں برپا ہوگی کہ جب عیسائی ایک بڑی طاقت اور بڑی توانائی کی شکل میں آئیں گے اکثریت ہوگی ان کی اکثریت کے حوالے سے جناب عمر بن عاز سوال کرتے ہیں کہ اکثریت سے مطلب کیا ہے مراد کیا ہے تو پھر بیان کیا جاتا ہے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی شکل میں کہ ان کے درمیان یعنی رومیوں اور عیسائیوں کے پاس یہ چار خصوصیات ہوں گی پہلی خصوصیت کہ آسمائش کے موقع پر وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے اپنی مشکل کو اپنی بےوقوفیوں سے مزید بڑی مشکل میں مبتلا کرنے والے اور بڑا بنانے والے نہیں ہیں ہمارے ہاں ہر حوالے سے سوچا جا سکتا ہے ہم ایک مشکل سے نکلنے کے لیے اس سے بڑی مشکل کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر جو اصل مشکل ہوتی ہے وہ نظرانداز ہو جاتی ہے وہ بالکل ایک دوسری حیثیت اختیار کر جاتی ہے اور جو دوسری مشکل جو نہیں تھی ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں تعلیم کا حوالہ دیکھ لیا جائے مہنگائی کا حوالہ دیکھ لیا جائے توانائی کا حوالہ دیکھ لیا جائے بجلی اور پانی کا حوالہ دیکھ لیا جائے سیاسی سسٹم اور نظام کا حوالہ دیکھ لیا جائے معاشرتی معاملات کے حوالے کو دیکھ لیا جائے بلتیاتی نظام کے حوالے کو دیکھ لیا جائے قانون اور قانون کے اندر ترمیمات کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو ہر ایک مشکل کا حل تلاش کرتے کرتے ہم ایک نئی بڑی مشکل اپنے لیے مول لے لیتے ہیں یہ اقلمندوں کا یقینا طریقہ نہیں ہوتا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ آزمائش میں اور مسئبت میں بہترین اور اقلمندانہ فیصلہ کرنے والے وَأَسْرَعُهُمْ اِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةً مسئبت کے آنے کے بعد بہت جلد اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے اس سے نکلا جائے اور اپنے آپ کو سنبھالا جائے وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةً اور پلٹنے جھپٹنے میں وہ بہتی تیز سریع الحرکت اور مضبوط اور فوری قوت جو فوراً کسی بھی جگہ پر پہنچ سکے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو ان کے پاس یہ توانائی ہوتی ہے وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيف اور ان کے افراد ان کے ادارے ان کی حکومتیں ترین ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ اچھے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلًا اور پانچ بھی بہت اچھی بات ان کے درمیان یہ ہوگی کہ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ کہ وہ اپنا دفاعی نظام اتنا مضبوط بنائیں گے کہ ملکوں اور دنیا کے جو حکمران ہیں وہ ان پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے وہ ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے سوچیں گے اور خوف کھائیں گے یہ کام مسلمان کیا کرتے تھے اور ایک زمانہ تھا کہ رومیوں کے قاسدین اور ان کے سفیر جب آتے تو مہینوں اس بات کے انتظار کرتے کہ جناب عباسی خلیفہ انہیں کب موقع ملنے کا موقع فرام کرے گا اموی خلیفہ کب انہیں ملنے کا موقع فرام کرے گا عثمانی خلیفہ کب انہیں ملنے کا موقع فرام کرے گا یورپ کے سفیر آتے تھے اور مہینوں انتظار کرتے تھے اور بادشاہ سلامت کی طرف سے مسلم خلیفہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تھی کہ ابھی مصروف ہیں ابھی آپ انتظار کریں ابھی آپ ہماری مہمانی سے فائدہ اٹھائیں بلکل برقص صورت بن چکی ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ یہ آخر پیہ الٹا کیسے چلا جو توانا اور طاقتور عزت اور وقار والے تھے وہ بے عزت اور ناتوان اور کمزور کیسے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر حالات میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ارادہ اور نیت ہے جس روز ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مسئیبت سے نکلنے کا راستہ ہمیں عطا کر دیں گے یقیناً اللہ کے رسول کا کلام سب سے بہترین کلام وہ خبر دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیغام کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم موسیقا